سجواں اور بٹھنڈی کے لوگوں نے آج مل کر ایک زبردست پردرشن کیا انکروچمنٹ کے خلاف ان لوگوں نے حکومت کا اور خاص کر بھارتیہ جنتہ پارٹی کا جم کر ویروت کیا تمام لوگ الگ الگ سیاسی پارٹیوں سے الگ الگ دھرموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آج ایک جگہ اکٹھے ہو کر پرشاسن کے خلاف اور حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے گئے بہت سارے لیڈرز گلام علی خٹانہ تحشیل دار ہم نے سینئر ایڈوکیٹ اسلم گونی صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا یہ بہت سارے سلسلے کو اس سارے مسئلے کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے ٹھیک طریقے سے میں آپ کو صرف اتنی بات بتاؤں اور آپ کے مادم سے پہلے سے یہاں پر جو لوگ جمائے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پورا مند رہیں اور کوئی غلط کام نہ کریں پورا مند مظاہرہ کر لیں لیکن اس کے بعد میں صرف اتنی بات کریں گورنمنٹ اپنی فائلز کھولے اور ان فائلز میں دیکھ لے اگر انہوں نے پچھلے دو ڈکیٹس میں یہاں پر اٹھارہ اللیگل کالنیز ریگلرائز کی ہیں تو ان کو یہاں پر اس کالنیز کو ریگلرائز کرنے میں کیا دکتی کیا مسئلہ تھا کیوں ریگلرائز نہیں کی گئی اگر اٹھارہ کالنیز اگر نارک نگر جیسی کالنی دوہزار چار دوہزار پانچ میں ریگلرائز کی گئی پچھتہ ہزار روپیا پر کنال ان سے ماؤزہ لیا گیا اگر وہاں پہ کیا گیا تو یہاں پہ کیوں نہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائیہ آپ کو اگر دکت ہوتی ہے کیونکہ اس وقت دو پارٹی پارٹی ایک وہ ہے جس نے گھر بنایا دوسرا پارٹی گورنمنٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے مطلب یہ ملنے گے جو ان کو نوٹس ملی کیا گورنمنٹ کو ملنا ان کو گرا میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ کی پرپٹی ہے آپ آ کے کہو اگر آپ نے 20 سال سے ان لوگوں کو یہاں پہ گھر بنانے دی ان کو رہنے دیا آپ آ کے ان کو کہو کہ نہیں بھائیہ یا تو میری زمین واپس کرو یا تو اپنی سٹریکشل کا پیسہ لے لو مگر گراو کچھ مٹ گراو کچھ مٹ اس کو بولو آپ یہ چیز دے لو اس کو ختم کر کے کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہاں پہ ایک یہ یہ لا قانونیت ہے یہ قانون کی ضرور دجیاں اڑائی جا رہی ہے آپ کو کیا دکت آتی ہے بگر یہ بن گئے ہیں یہ ایریاز بن گئے ہیں تو ریگلرائز کیجئے اگر یہ بات جو ہے وہ بی جی پی گورنمنٹ کے دورانی کہنی تھی اس سے پہلے جو ہے جمہو کشمیر میں یہاں کی لوکل پارٹیز کی حکومت تھی ان سی کی ہوتی تھی یہاں پر پی ڈی پی کی حکومت تھی تب مختی صاحب بھی تھے غلامی بھی ازاد صاحب نے بھی حکومت کیا تو کس بلکل بلکل مجھے اتنے گلا ان سے ہے جتنا وہ ان سے گلا ہی اور یہاں کے ہر انسان کو ان سے بھی اتنے گلا جتنا ایسا ایل جی ایڈی ایڈمسٹیشن کے ساتھ ہے ہمارا گلا ہوتا ہی ہے ان کے ساتھ بھی کیوں نہیں کیا گیا اگر اگر دوہزار چار دوہزار فانگ میں آپ کو آرڈر دکھاؤں گا دوزار چار میں آرن نکلا ہے نانک نگر کو نگرائز کرنے کا پچھتر اس میں انہوں نے کہا پہلے آرن میں کہا کہ پچھتر ہزار روپیہ پر کنال اور جس سے ایک کنال کے زیادہ جس کے بعد زمین ہو وہ گورنمنٹ کو ملی لیکن اس کے بعد تین مہینے کے بعد ایک اور آرن نکالا گیا جس کا ایک کنال ہے اس کو پچھتر ہزار روپیہ جس کا ایک کنال سے زیادہ ہے وہ اس زیادہ کا دیڑھ لاکھ کے حساب سے پیسہ جمع کروائے گا اور پر کنال پہلے کہا پچھتر ہزار آڈنس ہے میرے پاس پر کنال کہا پچھتر ہزار اس کے بعد کہا کہ اچھا اب جس کے پاس ایک کنال سے زیادہ ہے مالے جی کسی کے پاس چار کنال ہے ایک کنال کا وہ پچھتر ہزار دے گا اور تین کنال کا وہ ڈیڑھ لاکھ کے حساب سے دے گا اور ہاں پر کنال اور وہ ساری زمینے جو رہنریز کی گئی یہ تھوڑا کوئی آپ ادھر سے بولتے یہاں تو بیگر کرتے والی بات ہے نا ہاں دے لیے اگر کسی آدمی کے پاس دو چار پانچ گھر ہیں اسے دو گھر یہاں پہ گرائے پہ دیئے اور سرکاری زمینے بنائے گرائی اس کا گھر لیکن جس کا گھر ہے جس کا چھتی یہی پر ہے اس کا گھر کیسے آپ گھرا ہو جس کو اور کوئی جگہ نہیں رہنے کے لیے اس کو کیسے گھر گھرا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں سمردستی نہیں کہتے ہیں یہاں پہ ساتھی کو کوئی ایسی سلطان نہیں ہو جس سے کوئی حملہ مان کو خطرہ پڑے لیکن یہ بھی چیز ہے کہ پورا مند طریقے سے ہم کو اس کی ملافی نانسٹیٹ کر رہا ہے تینکیو ویری مچ سینئر ایڈوکیٹ اسلام گونی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بلکل آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ جتنا گلا اس وقت کی پارٹی کے ساتھ ہے اتنا ہی گلا ان پارٹیز کے ساتھ جنہوں نے آج سے پہلے حکومت کی تھی جس میں اینسی اور پی ڈی پی اور آزاد صاحب بھی جو ہے وہ تا شامل تھے اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اس کلونی کو ریگولرائز کرنے میں کیوں اتنی دیر کی اسلام گونی صاحب نے جو یہاں پر بٹھنڈی موڈ میں آ کر کے اس وقت یہ بات کی ہوئی ہے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہ ویزولز بٹھنڈی موڈ سے دکھا رہے ہیں جہاں آج پردش موڑے مچ سینئر کے کلاف انکروسمنٹ کو لے کر کے جہاں لوگوں کو گریبوں کو انکروسمنٹ کے نوٹس لے کر گرائی جانے کی تیاری کی جانے کی